اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة یہاں پر جو لوگ بیٹھے میں دکھائی نہیں دی رہے ہیں کون لوگ بیٹھے ہیں یہاں اب اٹھائی تھا اللہ احمد صلی اللہ محمد و عالی محمد برادران عزیز آج نسلے کی سٹڑ نہیں تھا نا آج پانچنی مجلی سے اور چین سٹر کو انشاءاللہ اس نسلے کی آخری مجلی جو مجلسی عربعین ہوگی وہ انشاءاللہ منافق ہوگی پانچنی مجلسی میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عز کیا یہ ارشاد ہو رہا ہے ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی عیسیٰ سے انکار نہیں کر سکتا اگر انسان سے بہتر کوئی مخلوق حد بتا دیئے انسان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے اس لئے کہ کچھ چیزیں اللہ نے انسان کو ایسی دی ہیں جو کسی کو نہیں دی ملائکہ کے پاس معلومات ہیں جسے کمپیوٹر میں آپ فیڈ کر دیئے لیکن علم ان کے پاس نہیں ہے انسان کے پاس علم ہے ملائکہ کے پاس عقل نہیں ہے انسان کے پاس عقل ہے ملائکہ کے پاس جذبات نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں آپ ملائکہ کے پاس جذبات نہیں ہیں انسان کے پاس جذبات بھی ہیں آپ کہیں ملائکہ پاس جذبات نہیں ہیں ملاقہ کے دل میں اگر رحم ہوتا تو جہنم میں وہ کیسے مقدر کیے جاتے کیسے وہ دیکھ سکتے تھے کہ لوگ جل رہے ہیں ایک ماں کی گوشت ایک بچے کو دیکھا چلے جانا یہ اس وقت تک ممکنی نہیں ہے جب تک سنٹیمنٹ فری کوئی مخلوق اللہ کی نہ ہو تو عقل دیا انسان کو عقل کے ساتھ ساتھ نولیج دی اور یہ بھی آپ سمجھ دیئے کہ عقل اور علم کے ساتھ پہلے عقل دی انسان کو پھر علم دیا نولیج دی پھر رائٹ آف چوائس دیا رائٹ آف چوائس کسی کو نہیں ہے کسی مخلوق کو رائٹ آف چوائس نہیں ہے سورج کو کوئی رائٹ آف چوائس نہیں ہے چاند کو کوئی رائٹ آف چوائس نہیں ہے زمین کو کوئی رائٹ آف چوائس نہیں ہے ملک کو کوئی رائٹ آف چوائس نہیں ہے اور کیاب نے اسی طرح سے جانوروں کو کوئی رائٹ آف چوائس نہیں ہے رائٹ آف چوائس صرف انسان کو انسان کے دعویٰ کسی کو رائٹ آف چوائس نہیں ہے اسی طرح سے ایک چیز اس نے اور دی کہ کوئی اشائے اپنے کو بدل نہیں سکتی گھولا اپنے کو بدل نہیں سکتا گھدا اپنے کو بدل نہیں سکتا عمرود اپنے کو بدل نہیں سکتا خربوزہ اپنے کو بدل نہیں سکتا سورج اپنے کو بدل نہیں سکتا چاند اپنے کو بدل نہیں سکتا ملک اپنے کو بدل نہیں سکتا کوئی اپنے کو بدل نہیں سکتا جیسا پیدا ہوا بیس ہی مر جائے گا انسان نے یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے کو بھی بدل سکتا ہے اور دوسرے انسان کو بھی بدل سکتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی بدل سکتا ہے یہ خصوص ہوتے ہیں انسان کے علاوہ کسی کو نیتی نہیں دل تو میرا چاہتا ہے کچھ اور پر ہوں لیکن مسئلہاتوں کا تقاضی یہ ہے کہ نہیں پر کہتا ہے تبور نہیں ہوں میں جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے اُڑڑتا ہوں کہ کہیں آپ کچھ فیل نہ کر جائیں تو میں آپ کی جذبات کو مجرور نہیں کرنا چاہتا ہے اس لئے کہ آپ سب مہمان فاطمہ زہرہ ہیں اس بات کے ہمیشہ مجھے لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ سب حضرات دیجی کے مہمان ہیں اور اہلہ بیت سے محبت کرنے والے ہیں اور اہلہ بیت کے عاشقوں میں ہیں اور اہلہ بیت کے فیضائیوں میں ہیں اس موسم میں کون آتا ہے دیکھئے چرچس خالی پڑے ہیں لیکن دربار حسینی اسی طرح سے آبار ہے سلوات بر محمد وعالقہ اللہم صلی اللہ علیہ وآہِ محمد ایک جو بنیادی بات ہے پہلے بات میں آپ کے سامنے یہ اس کر دوں کہ دین اسلام آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی آپ کی ساری پرابلم سالف کرنے کے لئے آیا ہے آپ کو مشکلوں میں پھسانے کے لئے نہیں آیا ہے زہمتوں میں پھلے جانے کے لئے نہیں آیا ہے جتی آئیتیں کہیں آپ کے سامنے پہتا چلا جاؤں قرآن مبید میں شاہدہ یورید اللہ بکم الیسر والا یوریدو بکم الاسر اللہ اس دین کے ذریعے سے تمہارے لئے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے مشکلات میں نہیں ہو جانا چاہتا ہے مَا جَعَلَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينَ مِنْ حَرَج دین میں اس نے تمہارے لئے کوئی ایسی بات نہیں رکھی کہ جسے تم پرابلم میں پھرز جاؤں مشکلوں میں پھرز جاؤں اور کیا آپ نے مگر اور بھی آتے ہیں قرآن مبید قرآن کے سامنے بہت سے آتے ہیں پرابلم یہ ہو گئی ہے اچھی سے اچھی چیز بھی غلط ہاتھوں میں آ جائے تو وہ تباہ ہو جائے میں آپ کے سامنے رضاعت کر چکے آپ کو ہٹیں بار بار وزاد کروں مولا کا دین مولا کے ہاتھ میں رہتا تو اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں مولا کا دین مولا کے ہاتھ میں آ گیا ہمارے لئے مصیبت ہو گیا اور کیا تو یہ بات آپ بنیائی طور پر سمجھ دیجئے رسول کے لئے اشاد ہے کہ یہ رسول کیوں آیا ہے یہ اس لئے آیا ہے کہ تمہاری پیچ دو پر جو بوجھ رکھے ہیں اس کو اتار دیں تمہارے ہاتھوں میں جو ہت کریا وَيَزَوَنُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَانَ لَتِي قَانَتْ عَلَئِهِمْ اور وہ ہت کرنیاں اور بیڑیاں جسا تم کو پابند کر دیا گیا ہے ان ہت کرنیاں اور بیڑیوں کو توڑ کر پھیک دے اور تم کو توٹل فری کر دیں فری کا جلے کر دیں اچھے کام کرنے کے لئے بڑے کام کرنے کے لئے آزار نہیں کریں اچھے کام کرنے کے لئے تم کو فری کر دیں ایک بات میں آج سے کر آپ اجازت مسئل ہوگا کہ ایک جو ہم سے ذرا سی چوک ہو گئی وہ یہ ہو گئی کہ ہمارا عربی سے رشتہ کٹ گیا اب جب عربی سے رشتہ کٹ گیا تو اس لائنگوری سے رشتہ کٹ گیا اس میں اسلام آیا تھا اس لئے اب ہم مٹھو بیٹے ہو گئے اور پرہانے والے مولوی ہو گئے جو انہوں نے پرہان دیا وہ ہم نے پڑھ لیا اس لئے کہ ہم خود تو سمجھیں نہیں سکتے ہیں اس محلے میں دیکھیں یہودی بڑے خراب لوگ ہیں بہت واہیات لوگ ہیں لیکن پتنے لئے یہ بہت چھے لوگ ہیں سب سے پہلے تابعیے دیکھیں کہ جوکشن میں وہ کہاں توپر ہیں ہماری دین میں کوئی تنگ نظری نہیں ہے یہ بات آپ یاد دیکھیں کوئی تنگ نظری نہیں ہے نہ اسلام میں کسی سے جھگڑا ہے میں اس بات کو پہلے نہیں پہلے یہ آپ کے سامنے جانا ہے تو سوچے بتائیں پڑھوں گا کہ اسلام میں کسی سے کوئی چھگڑا ہی نہیں ہے اسلام میں جیتا ہتنگ نظری نہیں ہے رسول اللہ تعالیٰ فرمایا کہ خضور لحکمہ وضع من فن مشرق اگر ایک مشرق سے بھی تم کو وزجم کی بات ملے لیے تو لے دو یہ نہ سوچو کہ یہ ہندو کے پاس ہے یہ نہ سوچو کہ یہ یہ یہوزی کے پاس ہے اچھی بات اچھی بات ہے کسی کے پاس ہو اب آپ دیکھیں ان کی ایڈیوکیشن میں کیا پوزیشن چل رہی ہے مسلمان جن کی رسول کی وحی کی تہلی آیتی علم سے شروع ہوتی ہے وہ کہاں پہ پہنچ گئے ہمارا فرقہ جو اپنے کو باب مہدینت العلم سے مابستہ کرتا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے یہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہیں اور ہم پریارٹی کی دے رہے ہیں ابھی میں نوشاک بھائی جن کے پر لٹکے میں یہاں آتا ہوں مجلس میں بھی سائے روز لیٹر آتے ہیں لاتے ہیں یہی ان سے گفتگو ہو رہی تھی آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ 21 سنچری وہ ہے کہ اگر آپ کے بچوں نے مارن ایڈیوکیشن میں ایکسل نہیں کیا ایکسل نہیں کیا سلوائے بھی نہیں کر سکے نہیں بہت سک کمپوزیشن کے بات آلی ہے مگر یہ حرجیوں کے بات کیا ہے ایڈیوکیشن میں سب سے آگے چونہ درم بیٹھیں گے باہر سوسائیٹی میں انگریزی بولنگے امریکہ میں انگریزی بولنگے جرمنی میں جرمن بولنگے بازار میں آفس میں پبلک میں فرانس میں فرنس بولنگے سپینڈ میں سکرنج بولنگے جب گھر میں جانے تو کچھ نہیں بولنگے خالی سیگرو بولنگے جب گر تھی کہ ہمارے دشمن ہیں سب کچھ ہے لیکن اچھی بات ہے آپ اسے کرتے لوگیں جائے بھی بہت سکتے ہیں حالانکہ عربی سے نراکتا آپ کو ہے نہیں عربی سے آپ کو اس لئے نظات نہیں ہے میں آپ کو نہیں کہتا ہوں اپنوں کہتا ہوں کہ جب موجود عربی آتی لہم اپنی مثال بھی نہیں دے کوئی ایسا شخص جس کو عربی بلکل نہیں آتی ہے جو مرحب تلقین کہاں پر ہی جائے گی ہندی میں تلقین کہاں پر ہی جائے گی انگریزی میں تلقین کہاں پر ہی جائے گی فرنچ میں تلقین کہاں مجھے پوری تلقین یاد ہے اس لئے مجھے اعتبار نہیں کہ ملکی سالم ہوئی کوئی تلقین پر ہی مانا ہوگا بھی نہیں ہوگا تو میں رات کے سنے سے پہلے بھائی تو جی اپنے شانہ ہیں لاغے تلقین پر لیتا اس لئے تلقین جبان نہیں آتی ہے پستے پستے تلقین سالم ہوگا بھی لیکن قبر میں سونے والا سمجھے گا پہ کتنی مرتبہ آپ یہ سامنے کے اللہ کی قسم خاگل کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اصافی کمتری نہیں ہے کوئی انفرٹی کمپلیکس نہیں ہے جتنا جتنا سائنس اور ٹیکنالوجی آگے برتی جائے گی کل جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں وہ آج خود بخود سمجھ میں آتی جائیں گے آپ بیگتا کو اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ how is it possible کہ ایسے ممکن ہو کہ ایک آدمی جو عربی جانتا ہی نہ ہو اور مل گیا اور آپ اس سے عربی میں ترقیم کہنے وہ مطلب سمجھ رہا ہے it is hundred percent possible امریکنز نے مجھے کروی سمجھا الحمدللہ یہ بھی ایک مجھے ڈپورٹ کہتے ہیں شکاگو سے چار ڈرس پہلے نو پرابنوں تو جب میں جاتا تھا تیس سال میں گیا امریکہ شاید اندیس سال پھر جاؤں ان لوگوں نے کچھ اظہار مادرت کیا ہے کہ غلطی ہو گئی تھی یہ بات ہو گا خیر ہو گا وہ قصہ میں نہیں شہرنا چاہتا قصہ میں آپ میں سے بھی شاید کس لوگ شاید شاید گئے ہیں ٹپورٹ سنٹر آپ نے انہوں نے دیکھو گا آپ نے دیکھا ہے نا دیکھیں اللہ کو شکریہ دیکھا مجھے مر گیا ٹپورٹ سنٹر میں ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں یہ دکھاتے ہیں سسٹمیٹک ہے بھئی وہ کمال تو کرتے ہیں کہ زبان کیسے ڈبلپ ہوئی تو وہ ایک چھوٹی سی گاڑی تو بخور چلتی رہتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ مختلف منجر سامنے آتے رہتی ہیں وہ بھئی سسٹم اس کا زبدست ہے جو دیکھا ہے تو آپ نے دیکھا ہو رہا کہ دیکھا ہے انہوں نے جو پہلے تو جو آدمی سامنے کھڑے میں ہیں وہ ان کو دیکھ کے ٹک ٹوٹی دم دم نہ کشی دم وہ ان کو دیکھ کے ٹک ٹوٹی دم ہوں سکھے کھڑے بولی نہیں سکتے زبان کی ایجادی نہیں ہوئی ہے میں جو دیکھ سمیٹ رہا ہوں پھر زبان ایجاد ہوئی کچھ کچھ انہوں نے بولنا شروع کیا پھر تین ایجاد ہوا اس کے بعد تا ایپیڈیٹر ایجاد ہوا زبان جو ترقی کرتی جاری ہے کمیلی پیشن بستا جا رہا ہے پھر کمپیوٹر ایجاد ہوا پھر کمپیوٹر کے مختلف جو اس میں ڈبلپمنٹ سکے وہ ایجاد ہوا ہر تماشا ختم جا کر ایک ہی سین پر ہوتا ہے ہر شہر جوز کا خاتمہ ایک ہی چیز توڑتا ہے اور آخر میں جب ہمارے رالی پہنچی یہاں دو پر جس کے بعد فردر کوئی پرگرام نہیں تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف آپ نے کسی دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے دیکھا تو بتا جئے گا ایک طرف ایک جیپنی لڑکی لٹی ہی ہے ایک طرف ایک امریکن لڑکا لڑکا سکافی فاصلہی کے اوپر وہ جیپنی زہر اس کو ایک لڑک انگلزی کا نہیں آتا یہ جو امریکن ہیں ان کو ایک لڑک جیپنیز کا نہیں آتا اب یہ جو امریکن ہیں صاحب راجے یا اس لڑکی سے وہ یہ چیز I am thrashing for you مرا جانا ہمیں تمہارے لگے ام مر دینا تو مرو کسی خورت کم بخطہ تمہارے لگے دھمٹ لے تمہارا یہ اس نے انگلزی میں کہا وہ جیپنی زہرکی جس کو ایک لفظ جانا ہی آتا اس نے سمجھ لیا سمجھنے بعد اس نے بھی وہاں سے اس کا گانا جایا جیپنیز میں چھوٹے 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 پو 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 ملان چاہتا ہوں میں سمجھنے آیا ہوں یہ امریکن نے پھر انہیں اس کو سمجھ لیا یہ جواب ہے جواب چل رہا ہے ایک آدمی وہ ہے جس کو جیپنیز نہیں آتی ایک وہ ہے جس کو انگلزی نہیں آتی آپس باتشیت ہو رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ ترانسلیشن کا آٹومٹک کام تھو کمپیوٹر ہو رہا ہے تو اگر انسان جو بس وہ یہ بات ہے کہ وہ ایک ایسی زبان میں گفتو کرے جس سے سننے والا ناوقع ہو اور دل کے کمپیوٹر رکھا وہ ترانسلیٹ کر کے اسی زبان میں مطلب پہنچا ہے گا جو زبان اس پر آتی ہوتی ہے تو اگر انسان یہ کر سکتا تو اگر خالق انسان یہ نہیں کر سکتا ہے صلوہ اگر محمد وارد اور ابتال میں دیکھا ہے کمپیوٹر ٹرانسلیشن خود میں میرے آفیس میں ہوتا جاتا ہے کہ ایک تک ہے اس میں بہت طبیع ظاہر ہے کہ ارلی سٹیج ہے تو ہنڈیٹ پرسنٹ کریکٹ تو نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال کافی حد تک کام ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک پیش فرس کیسے انگلیس سے ڈالا اور بطن لبایا ہے کہ ہم کو اس کو عربک میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور فور اور بس سے عربک میں ٹرانسلیشن نکلتا چرا رہا ہے یہ ابھی اتنا تو عربی میں تھوڑی ترین یہ ہے تو یہ ہو جاتی ہے میں دیکھا ہے کہ ابھی تو انیشیر سٹیج ہے ابھی تو یہ بہت آگے جائے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر زبان کا ہر زبان میں فلو کمپیوٹر ٹرانسلیشن ممکن ہے تو اچھلنے مفصل یہ ہے کہ عربی زبان سے آپ کے کر جانے نے یہ پرابرم پیدا کر دی کہ آپ عربی زبان کے الفاظ کے معنی اور مطالب کے سمجھنے سے قاسر رہے ہیں میں نے اس کیا پہ سامنے اسلام نے انسان کو جو عزت دی ہے جو بھی دھرم اور مذہب اور ایجنس میں نے پہنے ہیں سب بہت اچھے ہیں لیکن کسی نے وہ اہمیت نہیں دی ہے اور اسی بات کو بس میں آج تھوڑا آگے بہا رہا ہوں اسلام ہی کہتا ہے کہ تم جس کی عبادت ضغور سمت مائیے گا اسلام ہی کہتا ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارا آئیڈیل ہوتا ہے ہے کہ نہیں صحیح بات ہے تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارا آئیڈیل ہوتا ہے تو اب اگر تم نے سانکھ کو خدا سمجھا اور سانکھ کے سامنے ناک دوتا کے سامنے پوجہ کرنے کیلئے بیٹھ گئے تو سنیک بل بی آئیڈیل سویوں تمہارے مزاج میں ڈسنا آ جائے گا اگر شیر کو تم نے خدا مانا اس کی پوجہ شروع کر دی تو شیر کا مزاج ہے پھار کھانا تم طالبان بن جاؤ گے میں طالبان کو چھوڑا اور مجھے بھون جائے لی شوق ہیں مجھے پتا ہے وہ گولی تم پردہ ہی ہو جائے لی ہم اتنے شوق ہیں اپنی دیر میں حسن رکھو ہوتا ہے اب کسی نے بندر کو اپنا خدا بنا لیا تو بندروں کی سرکتیں کرنے لیں گے یہ نیچر بات ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا خدا بنائیں گے معبود بنائیں گے تو اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے اس لیے اسلام اس بات میں اتنا پرٹیکولر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریف قرار نہ دو اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تم نے شریف قرار دیا تو اللہ میں کوئی کمزوری نہیں آ جائے گی تم میں گربر پیدا ہوئے سلام آدھر محمد وعالی سلام آدھر محمد وعالی محمد تک مہتبہ سالوات بینی آدھر محمد سلام آدھر محمد وعالی محمد کیونکہ دنیا کی کوئی شئیئے ایسی نہیں ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ کمی نہ ہو اس کے لیے سمجھے کہ دنیا کی ہر شئیئے ریلیٹیو ہے سمجھنا ہے آئمہ کے پاس جو جو علم ہے اس علم کا کوئی دوسرا شرہ ہمیں نہیں لکھائی دے رہا ہے but it's still relative صرف اللہ کے علم جو ہے وہ absolute ہر انسان کی چاہے وہ انسان کتنا ہی براندوس کی عدمتوں کا اقرار ہے مدوس کے پاس جو بھی طاقت ہے وہ relative ہے اللہ کے پاس جو پاور ہے وہ absolute روح سے اب آج کے مجھے ذرا ٹک نکل ہے کوش کرو میں سہر سے سہر الفاظ میں آپ کے سامنے اس کا نیک خدم کوش کرو معبود معبود کے معنی کیا ہیں لیجے ایک بات اور نکلی آتی ہے عربی میں ایک لفظ ہے تعبد تعبد کے معنی کیا ہیں غلامی no right of choice تعبد کے معنی ہے غلامی ایک ہوتی ہے تقلید یہ رو سن لیے بھائی ایک ہوتی ہے تقلید ایک ہوتا ہے تعبد تقلید تقلید آپ مرضے ایوکٹ ہی کرتے ہیں مرضے ایوکٹ کا تعبد نہیں کر سکتے تقلید کے لیمیٹیشنز ہیں کہ میں مسئلہ واضح کر دوں آپ پرابلم میں سوال کرتے ہیں تقلید سمپل تقلید کہاں ہے تقلید کہاں نہیں ہے پہلے کا آپ یہی سمجھ دیجئے تقلید اصول دین میں نہیں ہے اگر آپ آت اللہ خامنے آت اللہ سستانی کے کہنے سے اللہ کو ایک ماند رہے ہیں وہ اللہ ایک ہے مگر آپ پر یہ اقیدہ قبول نہیں ہوگا اپنی اقل سے سمجھئے حضور کی نبوت کو اپنی اقل سے مانیے آئمہ کی امامت کو اپنی اقل سے مانیے قیامت پر اقیدہ اپنی اقل سے اس میں کوئی تقلید نہیں ہے قائم تقلید نہیں یہ کتنی سے کر جائیں گی اکتنی سے رہ جائیں گی تقلید آپ لوگوں سنہا حبائیت ضروریات ضروریات اس میں کوئی تقلید نہیں ہے جیسا سور کی نماز دو لکات ہے یا ضروریات دیل میں ہے سننی بھی نہیں کہتے کہ تین لکات ہے یا وندی بھی نہیں کہتے کہ تین لکات ہے یہ ضروریات دیل میں ہے تو تمام وہ چیزیں جو ضروریات دیل میں ہے اس میں کوئی تقلید نہیں ہے دیر چیزے نکلی وہ مسئل فری جس میں مستحدین میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں بھی کوئی تقلید نہیں ہے سمجھے بھائی مرسا صاحب اس میں بھی کوئی تقلید نہیں ہے جن مسئلوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان میں بھی کوئی تقلید نہیں ہے جن مسئلوں میں اختلاف ہے you have the right of choice is that you make your research اور کسی نتین لے کہ آپ پہنچیں لیکن اگر آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے تو آپ چاہتے رہیں کہ یہ ہے تقلیب 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 کے معنی توجہ کے نہیں ہے تقلیب ویسی نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہندو یہ مستوامی ہوتے ہیں اور یہ امہند ہوتے ہیں تقلیب کے معنی یہ ہے کہ آپ جسے مشتہد سمجھ رہے ہیں اور سب سے بڑا عالم اور آثورٹی سمجھ رہے ہیں اس کے مسئلوں کو معنی کریں فری مسئلوں کو اور اس پر عمل کریں تو کس نے بھی تقلیب ہے تابد نہیں ہے تابد نہیں کہ معنی کیا ہے کہ تقلیب کے باوجود مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں کسی پرٹیکولر مسئلے پر ریسلس کروں صحیح ریسلس کمپلیٹ ریسلس اور اس ریسلس کرنے کے بعد اگر میرا جو پوائنٹ آف یو آ رہا ہے وہ مرجع تقلیب کے پوائنٹ آف یو سے الگ جا رہا ہے تو اس پرٹیکولر مسئلے میں مجھے یہ تقلیب حرام ہو جائے گی وہ دی گیا اس لئے کہ میں خود اپنی ریسلس چیئے جنہاں تک پہنچ گئے یا ایک منظر بگر وہ بقائدہ ریسلس ہونا چاہیے یعنی کہ پہلے سے ایک بات آمیت رہا ہے کل دی پر اس پر آرگومنٹ سکتے ہیں وہ لے لے کر آپ آتے رہے ہیں یہ نہیں بلکو ان لی پنیٹ ریسلس کر کے اگر آپ کسی مسئلوں تک پہنچے ہیں تو آپ پر اس میں تقلیب نہیں ہے آپ پر تقلیب نہیں ہے مگر آپ دوسرے سے مسئلہ نہیں بتا سکتے اور اس پر حکم نہیں لگا سکتے آپ خود اس کو پر مہتر سے مثال میں جائے دوں آپ کے ساتھ میں نے ابھی کہا تھا کہ میں نے عبتاللہ سستانی کو اس مسئلے میں خود خط لکھا تھا تقریباً بارہ پیش کا آپ ان کو اب چاہرے بات وقت کہاں ہے پتہ نہیں پڑھا ہوئی پائی جب نہیں پڑھا ہے لیکن بالان اس میں سے جمعہیں لکھا تھا اس میں کچھ باتیں تمہوں نے فرمایا جو انہوں نے قبول فرمانی وہ ہے مسئلہ چاند کا مسئلہ مون سائٹنگ میں آتھ نہیں کروں کہاں میں میں مستحد نہیں میں فتوانی دے رہا ہوں میں تو اپنا آرگومن پیش کروں میں نے اس طرح بہت پرسیچ کی ہے انگریزی میں جو مٹی ریبیلویل ہے وہ دیکھا ہے خواسی میں جو ریبیلویل ہے وہ دیکھا ہے عربی میں جو ریبیلویل ہے وہ دیکھا ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ خود رسول کی صیرت یہ ہے رسول کی صیرت یہ ہے کہ رسول کے سامنے جب کسی منزل تک پہنچنے کے دو راستے ہوتے تھے ایک مشکل اور ایک آسان تو رسول ہمیشہ آسان راستے کو اختیار کرتے تھے خامقہ کے لئے مشکل راستے کو اختیار نہیں کرتے یہ اسلام کی سپیٹ ہے اب اس موضوع پر تفصیل سے جاؤں گا پر جانت کم ہوگا نو سال سے میں اعلان کر رہا ہوں اور آج تک تو بھی احسان نہیں ہوا کہ میری پیٹکشن جو غلط ہوئی اب لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو دیرے دیرے میرے ساتھ آنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے حضرت علماء اہل سنت اس بارے میں جو علماء ہیں واقعی وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول کی ایک حدیث ہے مسلمان مفتی جب تک دنڈی نمارے اس کا کام نہیں چھوڑتا یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو بھائی صاحب بلکل بھائی صاحب بتا رہا ہوں آپ کو پتیاسوں مثالیں میرے سامنے ہیں اب وہوں نے آ کر کہنا شروع کیا تیو کہہ رہے ہیں اور بیان دے رہے ہیں کہ رسول کی حدیث ہے سرکار نے فرمایا ہے کہ سو مو لیلو یتہی و آفترو لیلو یتہی چاند دیکھ روزہ رکھنا شروع کرو چاند دیکھ روزہ رکھنا بن کر دوں تو آپ اسکانومکل کلکلیشن کے اعتباس سے کیسے بتا سکتے ہیں آپ گروٹری سے کیسے معلومات دے سکتے ہیں دنڈی ماری کہ نہیں ماری کیا نہیں ماری بتاؤں آپ کو ان کا کون پڑھے گا صحیح بخاری شریف کو سیاد کو پڑھے گئی اس کو عقی بخارا جاتا ہے میں نے نکالا میں نے پیسے پڑھے ہی بتا میں نے نکالی حدیث دیکھیں مفتیوں کے شاہ نشانی باتیں نہیں ہیں اوہی دنڈی ماری حدیث میں پوری حدیث نہیں بتائی پوری حدیث نہیں بتائی پوری حدیث میں پہلے جنہا صحیح بخاری شریف میں سرکار فماتے ہیں یہ نہیں بتاتے ہیں اس کے بعد جاتا ہے یہ ہے پوری حدیث سرکار فماتے ہیں کہ چانگ دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو چانگ دیکھ کر روزہ رکھنا بند کر دو اس لئے کہ میری امت جاہل کی لٹھ ہے نہ اسے لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے نہ حساب کرنا آتا ہے نہ کتاب کرنا آتا ہے تو جس کو حساب کتاب کرنا نہیں آتا جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ چاند دیکھ کر روزانی رکھتے کہ کوئی چکر رکھتے گی یہ ہے پہلے وہ آگے کے ٹکڑے پڑھتے ہی نہیں آگے کے ٹکڑے نہیں پڑھتے سمجھے نہ رہو تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کو خود دروازہ خور جائیں کہ جب سائنس آگے بہت جائے جب نالیج آگے بہت جائے تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو مگر یقین تک پہنچ سکتے مند لے سکتے ہو اور کسی صحیح نتیجہ تک پہنچ سکتے ہو تو پہنچ سو وہ پرابلم بابا کیا کہنے محمد اگر میں تبا سالرات بے نیا تو یہ تو ہے تقلیل آپ دیکھیں جیجئے میں کوئی اللہ جانتا ہے مغوطی گناہگار معمولی سا انسان ہوں لیکن چاند کا کنٹرول ہندوستان کا میرے ہاتھ میں رہتا ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں ایک عید ہوتی ہے بس سنویل شیعہ سب ایک عید بناتی ہیں باقی آپ کے پاس جو صورت کے حالے ہیں وہ سب کلویہ نسکیات آپ کے سامنے ہیں کہ انگلین جب تک ایک مولوی تھے ایک عید ہوتی تھی جب ایک صاحب اور آگے دو عید ہونے لگیں جب ایک صاحب اور آگے دو تین عید ہونے لگیں ہر مولوی کے مصر تین عید پر کہا گیا کہ چاند کتنے ہوتے ہیں میں نے کہا چاند تو ایک شروطہ مولوی وہ ہوتے ہیں مسئلہ جو ہے یہ پہل رہا ہے ایک مسئلہ جو کہتے ہیں آفراد رہا ہے خیر تو یہ تمہیں آپ مجھے بتایا تھا کہ یہ تقلیل کا مسئلہ ہے میں اطلاع سیستانی کا مقلد و مطاببت ہو رہی ہوں مجھے خود ایساس کر لے گا خاصل ہے سمجھ رہے ہیں مجھے خود ایساس کر لے گا اور کوئی مجھے کہنا مانے نہ مانے ہمانتے ہیں سب اللہ کا شکر ہے لیکن یہ کوئی نبی مانے گا تو میں نے چونکہ ایساس کی لہذا میں تو اسی کے اعتباس سے اپنی زندگی میں روزے اور نماء روزے اور ایتی کا فیصلہ کروں گا تو اس کا مجھے حق ایساس ہے ہماری چونکہ اعتباس سے اس لیے کہ میں یقین کے حفظ پہنڈی ہوں تو یہ تقلید ہے تابو کیا ہے تابو کے معنی یہ ہے کہ آپ کوئی نو آرگومنٹ اس کو کہا جاتا ہے تابو تابو صرف معبود کا ہوتا ہے یا جو معبود کے برا حراس نمائندے ہیں رسول سے آپ آرگومنٹ نہیں کر سکتے مولادی سے آپ آرگومنٹ نہیں کر سکتے آپ کریں تو آپ کو نسکرن نہیں کریں گے آپ کی حمد افدائی کے لیے لیکن اگر وہ کہہ لیں you are not right to have argument آپ کو اس کو پر اتزار نہیں کر سکتے اس لئے کہنا تابو کیا مسئلہ آ جاتا ہے آپ جب نماز کرتے ہوئے تو دل میں یہ محیط سننے جائے یہ زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن زبان سے نہ کہی ہو تو بہتر ہے اس لئے بعض انسان زبان سے کہتا ہے دل میں سے کچھ نہیں ہوتا خالی ہوتا ہے اس کا مطلب نیت کہی ہے you shouldn't be action minded you should know what you are doing that's their side سمجھنے ہیں ہوئی تو زبان سے کہنے ہونے کی ضرورت ہو رہی آپ بیٹ گئے وضو کرنے کے لیے زبان سے کہنے آپ وضو کرنے کیوں بہت سنگیں آپ وضو کرنے کے لیے تو وہ نیت ہے لیکن نیت میں یہ سر بھائی یہ ہے کہ نماز پرتا ہوں میں صبح کی قربتا گراللہ قربتا گراللہ میں نے کہا اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ سے دور کب ہے مہیا اللہ سے دور کب ہے جب تری ہوئے اللہ پاس سے اتنا قریب ہے کچھ سیادہ کچھ سے قریب ہی نہیں دیکھئے اب یہی بات ہے کوئی اس کو میں کسی کے برا ماننے کی بات نہیں ہے ہم ہر ایک امام کا احترام کرتے ہیں امام بھونی فقہ ہم احترام کرتے ہیں امام ہر بالک کا احترام کرتے ہیں امام احمد بن حمبر کا احترام کرتے ہیں امام شافری کا ہم احترام کرتے ہیں اسی بات ہوئی آرام تھی تو اشکارہ مگر بس فرط یہ ہوگا چونکہ انسانوں کے بنائے گئے امام تھے تو پرابلم یہ ہوگئے کہ چار امام ہوئے تو چار مسلک بن گئے بس جہاں انسانوں کے بنائے وہ لوگ آتے ہیں وہی اختلاف پردہ ہو جاتا ہے ہمارے بارہ امام ہم نے نہیں بنائے اللہ نے بنائے اس لئے بارہ امام تھے مگر بات ایک رہی اور میں اشارت کسی مجلس پر کہا ہو رہا ہے آئی سار لائسنس ملابا ہے ہم لوگوں کو کبھی آپ لوگ مسکنسکشن کا شکار نہ ہوئیے گا ہمیں یہ خیار ملابا ہے کہ ہم چودہ میں سے کسی کی بات تم تک پہنچے اور مجلس پرت پرتے تم بھول گیا کہ یہ کس نے کہیے محمد باقر نے کہیے کہ جعفر صادق نے کہیے کہ موسیٰ قاظم نے کہیے کہ علیہ رضا نے کہیے کہ محمد طفل نہیں کہا نو پرابلہ ہو دیکھیں نا مولا کی منٹیلٹی ہے نو پرابلہ مولا کی منٹیلٹی ہے دیگر پرابلہ میں کھائے جاؤں گا زمسان نہیں بسکتا نہیں بسکتا اب دیکھیں نو پرابلہ ہو انہوں نے کہیے دیا بس یہ دیکھ لو کہ ہم چودہ میں سے کسی کی کہیمی ہوئی ہے کہ نہیں ہیں کبھی تک شعر ہونا چاہیے اب تم کو یہ یاد نہیں کہ ان چودہ میں سے کس نے کہیے کون دھولانے کی باتیں جس کا نام زمان پر کہہ دو تو پھرانے کہیے ایک منٹا بس حضر آجوے دیں آپ کا محمد صلی اللہ محمد 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 یہ کیوں فرق ہے آپ نے غور فرمائیں یہ اس لئے فرق ہے کہ امام مالک جو کہتے ہیں امام محنیفہ نہیں کہتے ہیں امام محنیفہ جو کہتے ہیں امام صافری نہیں فرماتے امام صافری جو فرماتے ہیں 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 باتیں الگ 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 ہوتی ہیں جبانے الگ الگ ہوتی ہیں فرمایا کہ یہاں جو ایک کہتا ہے جو دوسرا کہتا ہے جو چیز کا کہتا ہے سرادہ محمد وآلہ آپ کے ہانچے ہم رازہ کلنے امام مونیفہ امام اگر آپ صادق پاس تصیب لاتے رہتے تھے سیرت النومان جو مولانا شبلی میں لکھی ہے دیکھیں گردر دیو وہ دھیر دھیر ہو رہی ہے ایک بات اللہمہ شبلی دیو بندی آلین تھے بہت بڑے آلین تھے مگر آپ انہیں صادق کتابیں پڑھ لیجئے ہمارے امام کے جب نام لکھتے ہیں اللہمہ شبلی پڑھ لیجئے ہوں کی وحیفہ حضرت امام ایجاز صاحب کے پاس تشریف لا رہے تھے اور دیکھا کہ امام ایجاز صادق کے ساتھ جا دے جو بعد میں امام ہوئے امام موسیق قادم اس وقت پانچ شئے برس کے تھے نماز کر رہے تھے ایشی لیگا نماز کر رہے تھے کہ جنہاں سامنے سے لوگ آ رہے تھے ہو جا رہے تھے وہاں کا مسئلہ تو یہ ہر چیز اتنی نازک ہوتی ہے کہ ایک نماز ٹوڑی آتی ہے نکاح تو اتنی جدی ٹوڑتا ہے بھئی میں نے اس کیا نا بھولے کو دیکھاؤں نکاح ٹوڑ گیا اور تازیہ کو دیکھاؤں نکاح ٹوڑ گیا اور کسی دوسرے مسئلہ کہ امام کے پیشے نماز پہلی تو نکاح ٹوڑ گیا یہ سب نکاح کیوں ٹوڑتے ہیں چیزے لی یہ مسئلہ بلکل دوسرے میں آپ کو ایک لنگ دیے دے رہا ہوں جہاں منی انوالمنٹ ہو جائے وہاں زیادہ ہوشیال ہو جائے یہ نکاح ایسی لئے ٹوڑا کرتے ہیں کہ بعد میں ہم سے پروانے کے لیے آؤں گا پیسے ملیں بھائی ورنہ نکاح تازیہ کے دیکھنے سے نکاح ٹوڑنا کے کیا سوال پیدا ہوتا ہے کیا غفت ہے دونوں میں اور اگر تازیہ کے دیکھنے سے نکاح ٹوڑتا ہے تو موٹی کے دیکھنے سے نکاح کیوں میں جھوٹتا ہے اور جو موٹی کے دیکھنے سے نکاح ٹوڑتا ہے تو بندہ کے دیکھنے سے نکاح کیوں نہیں ٹوڑتا وہ بھی تو خدا ہے پھر ساں کے دیکھنے سے نکاح کیوں نہیں ٹوڑتا وہ بھی تو خدا ہے پھر ہاتھ کے دیکھنے سے کیوں نے نکاح ٹوڑتا وہ بھی تو خدا ہے یہ تازیہ کے پیشیہ پر ہے کہ تازیہ دیکھا اور نکاح ٹوڑ گی تو یہ محمد صادق پاس آئے کہاں کہ بڑا پیارا بچہ ہے آپ کا معصوم سے بچہ ہے پانچ سین برس کے نماز بلے خود لوگ اسو سے پڑھ رہا ہے بچہ ہے مگر اسے مسئلہ شریعت نہیں علم ان کو مسئلہ شریعت نہیں علم یا ان کو نہیں علم کہ وہ کیا ہیں کہ وہ اسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے بچہ کا کسامل سے لوگ آ رہے ہیں وہ جارے نماز میں خلال پڑھ رہا کہا رہے تم بھی باپ کی جگہ ہو آئے تو سمجھا دینا یہ کیا تھا سکار کو شیر کے سامنے لینا آ گئے چکر میں اب اپنے سیم کب کماری بچہ بھولی سمجھا دینا کیا ہم جاؤں اب وہ نماز پڑھ کے تشریف دیکھی کیا بھی آری باتی جب وہ نماز پڑھ کے تشریف لائے تو کہاں شاہدہ آپ نماز پڑھ رہتے ہیں مگر ایسی چکہ نماز پڑھ رہتے ہیں کہ جاں سامنے سے لوگ جا رہے ہیں پھر نماز میں خلال پڑھ رہا ہوگا ایسا اندہ نہ کیجئے گا خیال لگتے ہیں کہاں ٹھیک ہے آپ بھول ہیں مگر ایک بار بتائیے کہ خلال کب پڑھتا ہے خلال اس وقت پڑھے گا جب میں کسی کو دیکھ رہا ہوں میں کوئی دیوار دیکھ رہا ہوں سامنے اتی دور ہے اور بیس سے کوئی آدمی گزرے گا تو خلال پڑھے گا مجھے دیوار دو نٹ کے لیے دو سیکنڈ کے لیے نہیں دکھائے دے گی کہاں کہاں تو پھر اللہ پہ یہ فرماتا ہے یہ پانچ برس کا بچہ رواب دے رہا ہے کہ انسان ہم تمہیں روئے گردن سیادا قریب ہیں تو اب جو گزرنے والے ہیں اور جو گردن و میرے دنجان سے ہو کر تو گزریں گے نہیں کہ جو نماز میں خلال پڑھیں سروازر محمد و آلہ تو ایک پانچ برس کے بچے کا یہ جواب دینا خوب اس بات پہ نہیں لے کہ یہ انسانوں تو پہایا وہ نہیں ہیں یہ براہ راست ادھر سے پڑھایا وہ ہے کہ جو نماز سے بھیجا گیا صلی اللہ حضر محمد و آلہ اب قریب ہونے تو اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہیں پھر آپ قربت کی نیت کیوں کر رہے ہیں پھر آپ قربت کی نیت کیوں کر رہے ہیں کہ اس سے قریب ہو تو جو نماز سے قریب ہوئے صحیح ہے اب اس سے ادھر سے کیا قریب ہوگا سمجھ رہے نا باتا کہ جسمان یہ قربت مراد رہی ہیں یہاں صفت کی قربت پر ہو میرے پاس ایک چور رہا کر بیٹھ جائے بلکل پہلو سے پہلو ملا کر پہلو سے پہلو میرا ملاوا ایک چور سے ملاوا ہے لیکن کیا آپ اسے مجھ سے قریب کہیں گے وہ قریب ہونے کے بعد اس کی مندل اور ہے میری مندل اور ہے اس لئے کہ وہ چور ہے اور میں چور بظاہر نہیں ہوں اور کیا یہاں مسئلہ یہ ہے قربت اللہ کا کہ نماز کے ذریعے سے آپ کی اللہ کی ذات سے بایمانہ قربت ہوتی ہے کہ اس کی صفات آپ نے شرکنے لگتی ہیں ابھی بہت اس نے خوال ہو رہا ہے خبہ جمیری ہے میں جب آج پر میرے ہاتھ بھی ٹھنڈے ہو گئے تھے لیکن یہاں کے اوپا اگر کوئی ہیٹر لگا وہاں میں اسے قریب اپنا ہاتھ لے کر جاؤں تو ہاتھ گرم ہو جائے کہ نہیں گرم ہو جائے ہاتھ گرم ہو جائے اس کا مطلب ہے اللہ سے قریب ہونے کے معنی یہ ہے کہ اپنی روحانیت کے ارتباع سے اللہ سے قریب ہو تو اللہ کے صفات تم میں جھلکنے لگیں گے سلام آج پر محمد وآلہ اب یہ صفات ہی لگتے ہیں کہ نہیں ہی لگتے ہیں اس کی ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں مارڈ ڈالتے ہیں جس کو چاہتے ہیں زندہ رکھتے ہیں یہ اس کی صفحہ ہے کہ نہیں ہے حضرت ابراہیم نے نمر سے کہا تھا کہ میرا خدا وہ ہے کہ یہ ہی وہی امید جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے اس کو ترمان لگتا اس نے کہا انا اہی وہی امید یہ کام تو مجھے بھی آتا ہے کہا ہے ایک بے خطا کو بلاؤ ایک خطاوار کو بلاؤ جو جس کو پھانچی بھی جانے والی تھی اس کو برا کے اسے آداد کر دیا جو بے خطا دفیر گردن تروا سے سکھ چوار دی کہا لو ہم نے اس کو مارد دیا اس کو مارد دیا اب آپ دیکھئے واقعہ کو سنابا ہوگا پتہ نہیں لوگ علی سے کیوں شروع کرتے تھے کیا غلطی سے علی کی ایک معصوم کرتا ہے مزا قرآنی کے لیے ایک صاحب سے کہا کہ توں صندوق کے اندر لیڑ جاؤ ہم چادر ڈال کر چلتے ہیں علی سے کہیں نماز تم پر پہدیں جب وہ نماز پہد چکیں تو مرنیہ اٹھا کر صندوق کے بعد پھر ہو جانا ہم تاریاں بجائیں گے یہ ہوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں وہ جنازہ لے کر آئے اور اس نے زندہ آدمی لیٹا ہوا ہے اور مولا کے سامنے رکھا کہا نماز جنازہ پہا دیلے مولا نے نماز جنازہ پہا دیلے اور کیا اب نے انہوں نے حسنا شروع کیا اب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اب اٹھتے ہیں جب اٹھتے ہیں اب اٹھتے ہیں جب اٹھتے ہیں ہونکا وہ گئے ایک ہونکا سلوہ پہنے آپ رہے باہر اللہ 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 خیبر سعودی حرب کی منحوس گورنمنٹ حج کے زمانے میں ہم کو صرف مدکہ اور مدینہ کا ویزہ دیتی اس کے بعد ہم نہیں جا سکتے ہیں بلی زیادتی ہو رہی ہیں میں جب پہلی مرتبہ ہاں سے مجیوں بھائی تو مزید رب شمس میں میں نے خود نماز پڑی ہے میں نے وہ مزید جو زیادہ بنائی گئی تھی جہاں مولانی کے لئے صورت دوبارہ نکلا تھا وہاں مزید اس میں میں نے خود نماز پڑی ہے مجھے کئی قسم پھول دیا ہے میں اپنے اچھی قسم میں نماز پڑی ہے اب دے گیا دیکھا مزید رہا ہے چاہت جو مثلا مزید کا مزید کو گرا کر سورت کے برابر کر دیا گیا ہے میں نے سنیوں کی جسے میں کہا تھا میں نے کہا تھا آپ باوی مزید پر اتعافت مچا ہی ہیں جا کر سورجی عرب میں تو دیکھیں کتنی مزید پر گرا ہی نہیں ہے ہر وہ مزید جو اہلہ بیت سے بستا ہے کنیش تو مزید رہا ہے جو کہ اہلی کے فضیلت وہاں بستا ہے تو یہ عالی برداشت نہ ہوا اس کو مٹا کر سورک میں ملا دیا گیا پاکستان کراچی کی جو رہے یہاں وہ جانتے ہوں گے بچارے مولانا سید محمد بن نوری بن نوری ٹاؤن والے جو پہلے بہت سخت تھے کہ میں نے ان کو پٹا لیا محمد کی دوستی ہو گئی تو بہت نرم ہو گئے وہ بستا طولانی ہے مختصر یہ کہ جب وہ حسکر کے راپس آئے تو مجھ سے ملاقات ہوں تو کہنے لے کہ مولانا میں تو خاص پرمیشن لے کے سعودی گورنمنٹ کی اور پلاہ خیبر دیکھنے ہو گئے آتھ ہمانے کا کہی اب تھے بھی بہت نمبر چوہ میں کہ آپ نہیں جائیں جو تو کون تا ہے جانا چاہیے ہم ایسے بوٹوں کو کہا جانے کی سبیت ہماری کے اوپر سنیے کہ لے مولانا حیرت کی جو بات ہوئی ہے کہ ہم آٹھ آدمی تھے اور خیبر فور کا دروازہ خیبر کی امارت سے بہت دور کئی سو گز دور پڑا ہوا ہے یہ انہوں نے مجھ سے خود بیان کی دیکھی وہ دروازہ کسی اکوے کی وجہ سے گرتا مثلا تو دیوار کے پاس پڑا ہوا ہوتا ہے وہاں سے دو تیس سو گز دور پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کسی نے پھیکا ہے کسی نے اس حالہ ہے جب وہ تو وہاں پر جا کر گلا ہے میں نے کہا پھر کیا ہوں مولانا کہ لے کہ ہم آٹھ آدمی تھے ہم لوگوں کہا لاؤ ذرا اس کو اٹھانے کی کوشش تو کریں تو مولانا ہم آٹھ آدمی تھے اس کو اٹھانے کی کوشش کی پسیدے میں شراب بھول ہو گئے اٹھانا تو الگ راہ ہلا بھی نہ پائے ہو سی میں نے دل میں آیا کہ میں کہوں کہ اگر آپ یہ آلی کہتے تو اڑیا تھا آج تک پڑا رہا ہوں اللہ کسی کو تصویر دیکھ وہ تصویر خیش کے قبل اسے کے وہاں سے ہٹا دیے جائے انسانات مٹائے جا رہے ہیں اب یہاں کیا ہوتا ہے کسی کو کوشش پسند آ جائے بس پھر جو اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ختم نہیں ہوتا آج نوزدس بارہ برس پہر تک سال میں کہیں ایک کرکٹ میچ ہوتا تھا اب سال میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے وندے کرکٹ میچ ہو رہا ہے چسٹ کرکٹ میچ ہو رہا ہے اب وہ تی ٹوئنٹی نکلا ہے وہ میچ ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بازر کوئی وکٹ لیتا ہے بچو بچیا وشنک کریں سکتا وہ کیسے کیسے مو بناتا ہے بیانا کیا کیسے کیسے مصرح لکھاتا ہے چیختا ہے پکارتا ہے ایک وکٹ لے دیلیتا ہے دو پاؤن کا جس کا میں تو دو پاؤن سے زیادہ نہیں ہو دو پاؤن تو نہیں بیٹھ ہوگا تو وہ اتیافت بچاتا ہے علی نے اتنا بڑا وکٹ اکھا کر پھیکا اور جب کسی نے کہا کہ آپ نے کیسے وکٹ اکھارا تو فرمایا مَا قَلَعَتُ بَابَ خَيْبَرٍ بِقُوَّةٍ جِسْمَانِيَّا بَلْ قَلَعَتُهَا بِقُوَّةٍ رَبَّانِيَّا یہ میں نے اپنی جسم کی طاقت سے نہیں اکھارا اس کو رب کی طاقت سے اکھارا جو میرے بازوں میں دور رہی تھی سلام آدم محمد وآلہ تو میرا موضوع ہے اسلام اور انسان اس سے لیادہ انسان کا عود اور کیا ہوگا کہ انسان ہوتے ہوئے بھی اس میں صفات الٰہی کی جلک نمائی ہوگا جس کی ہر صفت کمال مطلق اور ایپسلوت ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہی کوئی بس خالی ایٹوپین خیال ہے میں نے دکھایا آپ کو کہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جو اللہ سے قریب ہو گئے ان کا کردار کیسا ہو گیا رسول اللہ کو رضا فرمائیں جو منزل محراج میں گیا اگر یہاں کے پرائیم سٹر کے کیا نام بھائی کلیڈا کے ہارپر 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 ہے ہارپر نہیں بھائی رسپیکٹ ہیم مستر ہارپر اگر مستر ہارپر مجھے ملنے کے لئے بلالیں ٹیلی فون کر کے کہ میرے پاس آجاؤں میں ملنے کے لئے بلالیں سے ملقات کرنا چاہتا ہوں تو میں مستر ہارپر کے پاس جاؤں گا تو ہارپر کے پاس جاؤں گا جیت پر کے آجاؤں گا ہارپر جو وہ جیت سے تب بھی ہو جائی اب آؤں گا تاکہ پہچانوں گا نہیں گردن چگڑی ہوگی سلام کا جواب نہیں دے رہا ہوں گا آپ کو نہیں پتا ہے میں مستر ہارپر سے مل کر آ رہا ہوں اللہ نے رسول کو اپنی سواری بھیج کے اپنا نمائندہ بھیج کے اپنے قریب بلا دیا مگر یہ جب زمین پر آئے ان کو ڈھیلے مار دے گئے مگر ان نے ڈھیلے مارنے والوں کو دعائیں ہی دیں ان کے راستے میں کاتے بچھائے گئے ان نے کاتے بچھانے والوں کو گلے سے لگایا لوگوں نے گالیاں دیں ایک موقعات نہیں بتا سکتے پوری دنیا میں پوری دنیا میں دیکھیں یہاں پہ اصل ہے کہ اولونا محمد وعوسطونا محمد وآخرونا محمد وطنونا محمد ایک محمد کی بات نہیں ہے میں چیلنج کروں پوری دنیا کو کہ پوری دنیا میں دھونڈ کے جسر چل کے مجھے کوئی ایک ایسا موقع دکھا دیں ایک محمد لخمی ہو گیا ہے نہیں کہ دعائیں مانگیں اگر سے کہا جا رہا ہے یہ مجھے پہچانتے ہیں یہ مجھے جانتے ہیں ایک مسئلہ مجھے پہچانتے ہیں میں آپ سے نہیں کرتا میں ایک بات کو مانیں مسلمانوں کو ایک وہ تو موضوعوں کو ملعاؤں کو جیسے بکرہ جیسے بوچر بکرے دھونتا رہتا ہے ان کو حلال کرنے کے لئے ویسے مسلمان مفتی لوگوں کو دھونتے رہتے ہیں کہ کیا بہانہ ملے انہیں ہم حلال کرنے ہیں بہت سینسٹیو ایشو ہوئے ہیں میں اپنے مشتہل کا مقلب ہوں لیکن میں اس سمجھ میں بات آتی نہیں ہے اس لئے کہ کوئی رسول اگالی دے اور آپ اسے فانسی بچہار دیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پراپر انکوائری ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کسی نے الزام لگا دیا ہو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ شرمندہ ہے کہ نہیں ہے اگر ماں سے مانگ رہا ہے گو آگے سے گو پنش دیکھیں میں نے بھی مجلس اپرہدہ کے شریعت کا فرصہ پایا ہے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ احکام بدلتے جائیں آج اگر آپ میں اس پرائے کسی آدمی کو فانسی بچہار جائے تو ایک دسمن کو آپ فانسی بچہاریں کہ ہرزار دسمن آپ کے پیدا ہو جائیں ہیں ہرزار مخالبہ اس پر میں نے اسی طرح سے غور کر لیا ہے لیکن اب مجلس کا بات ختم ہو رہا ہے لہذا میں تفصیل سے نہیں پسکتا ہوں مگر مجلس سیرت کے رسول دکھائی دیتی ہے وہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ رسول کے مو درموں گالیاں دینے والوں کو رسول نے کبھی قتل نہیں کرایا ایک مثال نہیں پیشی جائے چکتی اب مجلس خیال نہیں رکھے ہم نے پرائے نہیں پرائے صحابہ کے دمائنے کا آدمی آتا ہے گالیاں دینے شروع کرتا ہے ایک طالستان اور زبان سی کاٹ دو ایک صاحب ان کی تلوار میدان میں کبھی نہیں چلتی تھی مزید میں ہمیشہ چلتی تھی وہ خرے ہو گئے وہ نہاں پر رہا کہاں کہاں لے کر جائے وہ کہاں اپنی تفصرکار کہاں زبان کاٹنے تو جرانوں شیل اللو کٹنے کے لئے زبان کٹنے کے لئے رسول نے کہاں میں نے آپ سے نہیں اس کیا ہے علی تم لے کر جاؤ دیکھیں لوگ رسول کی بات نہیں سمجھ پاتے تھے علی لے کر گئے تو وہی جو گانیاں دیر آئے تو وہی تاریفیں کرتا ہوا رہا ہے مولا پوسر رسول نے مولا اس کیا ہوا کہاں حضور یہ پریشان تھا کھانا نہیں کھایا تھا مقروض تھا یہ تھا وہ تھا یہ اپنے قابو میں نہیں تھا بلکل فرسٹریٹڈ تھا قابو کے باہر ہو رہا تھا اس نے اتنی گساخیاں کی تھیں میں نے اس کے مسئلے حل کر دیا اس کے مشکلے حل کر دیا اس کا قرضہ آزا کر دیا اس کے سارے قرآن امسال کر دیا رسول نے ہوا کہ میرا مطلب یہ تھا ایک مطلبہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلبہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج مانا علیمان سنٹر میں یا مکنانا اس کا باب مذہد علیم سنٹر ہے میں بھی رس کیا تھا امام علی سنٹر اس میں میں نے رس کیا تھا کہ آپ لوگ اپنے کو پہچانی ہیں آپ فقط مسلمان نہیں ہیں مسلمان تو بڑے کمینے ہوتے ہیں سیدھی بات بہت زلیل ہوتے ہیں ہر ایک نہیں مسلمانوں کا ایک طبقہ بہت زلیل ہوتا ہے بہت کمینہ ہوتا ہے اس بات کو آپ یاد رکھیں بس ایک جمعہ سے رہا ہوں کہ آپ مولا علی والے ہیں مولا عمر والے نہیں ہیں اسا فتم ہوں آپ کو آپ کے بیہیوری میں لوگ تھوڑا سا دیفرنس دیکھیں آپ میں اتنی سختی نہیں ہونا چاہیے آپ خدا رکھاستا خدا رکھاستا استغفاللہ ربی وآلہ آپ کے دل میں خون کی پیاس نہیں ہونا چاہیے یہ طالبان اور قائدہ میں ابھی دیکھیں کل پھر ان منحوسوں نے کل بنا مولا کے راستے میں زائر نے پرحمدہ کیا بلاس کیا چانیس پچاس بے خطہ لوگ بھائی اگر سوسائجل اٹیک جائز بھی ہے تو کس پر جائز ہے جو کافر ہیں دسمان ہیں آپ پر حملہ کرنے سے لئے کر لیجئے ان کے پر وبد میں کہنی سکتا کر لیجئے بلگرم کہہ رہا ہوں لیکن بے خطہ لوگ جو حسین حسین کرتے ہیں ان کی کیا خطہ ہے بھائی کیا خطہ کیوں میں ان کی جانے آپ لے رہے ہیں یہ خون کے پر حاصل ہو گئے اللہ ان پر اتنیز آپ کو ناکر ترے گا انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے میں آپ کوئی بات کرتا ہوں اور بس مجلس ختم کر رہا ہوں کہ انسانوں کی جان لینے والوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں بقت نہیں میرے بات ختم ہو گیا آپ چاہے قبطیوں کو دیکھ لیجئے جو سراؤن کے زمانے میں تھے جو بچوں کی جانے لے رہے تھے آج ایک قبطی کہیں دکھائی دیتا ہے آپ کو ایک قبطی کہیں دکھائی دیتا ہے اس نسل کا ایک نہیں دکھائی دیتا ہے لاکھوں سے آج ایک نہیں دکھائی دی رہا ہے پر یہ ساریخ کو ایک دور رہا تھا بنیمیہ کے عروض کا ریٹالی ایک لکھتی ہے کہ ایک وقت میں بانہ ہزار بہوارے سے پالنے تھے جس میں بارہ ہزار بچے بنیمیہ کے جھوڑا کرتے تھے بارہ ہزار بچے ایک وقت میں نوپن لکھ رہنے بانہ ہزار بچے جھوڑ رہی ہیں آج بنیمیہ کی نسلک ایک آدمی ہے پوری جنیا میں کہیں یہ بارہ ہزار بچے کو لائے کدھا نہیں ایک نسل نہیں تو اللہ جان لینے والوں کی نسلوں کو ختم کے بغیر بانتا نہیں ہے اور حسین کا ایک بیٹا بنیمیہ کے بارہ ہزار بچے ان کی ایک نسل میں ایک باقی نہیں ہے اور امام جنرل عبدیل ایک تھیلے اور دنیا میں کونسا وہ کونہ بے سعدہ سے آل الحمدللہ آباد نہیں ہے یہ ان کی نسل ختم ہو جائیں گی میں پلیکشن کروں گے ان کی نسل ختم ہو جائیں گی اللہ کبھی ظلم کو مات نہیں کرتا ہے بے جو بے خطانوں کی جانے لیتے ہیں بہت صحیح ہوں میں آج شاید مجلس میں دو تین نٹ بہت جائیں گے آگے نہیں بازت میں وائنڈ اپ کر پاتا ہوں مجلس کو اب زین اللہ بدین میں نے وہاں کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ اگر دنیا کے سارے انبیاء اور مصرین کے مسائح پر جو کر اکھٹا کر لیا جائے تو مسائح بھی کم پر جائیں گے ان مسائح پر مقابلے میں جو اکیل حسین پر پلے تھے واللہ میں صحیح کہتا ہوں وہ مسیبتیں جمام حسین پر پلی ہیں ہمارے سیدو سندار کے اوپر ہمارے مولا کے اوپر تمام بیاء کی مجموعی مسیبتیں جو اس کی برابر نہیں آسکتی اور میں مولا حسین سے کہتا ہوں مولا حسین میں آپ کے غلاموں کو غلام حوم مولا آپ جانا رہا ہے ایک بچ سج کہتا ہوں آپ کے غلاموں کا غلام آپ کو غلام ہونے کرتائے میں لائقی نہیں ہوں آپ کے غلاموں کو غلام ہو لیکن اب آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ارسیہ کہ شاعرِ انبیاء کی مجموعی مصیبتیں ایک طرف اور آپ کی تنہا مصیبت ایک طرف مگر آپ یہ فرمائیے کہ آپ کی مصیبتیں زیادہ ہیں اور زینب کی مصیبتیں زیادہ ہیں تو شاید میرا امام جواب دے رہا کہ نہیں میری بہن کی مصیبتیں مجھ سے زیادہ ہیں اس لئے کہ میرے پر مصیبتیں دس گھنٹے پر ہی ہیں اور زینب کو پر ایک سال تک وہ وہ مصیبتیں پر ہی ہیں کہ جسے کوئی تصور نہیں کر سکتا اور جب امام یہ فرما دیں گے تو اب میں بی بی زینب کی خدمت میں ہوں گا بی بی زینب اب آپ کے غلام کا آپ کے غلاموں کے غلام کا سوال ہے کہ آپ پر زیادہ مصیبتیں پر ہی ہیں زینب اللہ عبدین پر زیادہ مصیبتیں حضرت داروں تو امام عبداللہ عبدین نے خوب ارشاد رمایا ہے کہ جو مصیبتیں امام عبداللہ عبدین پر پڑھنی وہ کسی پر نہیں پڑھنی منحال ایک چانے والے آئے ہیں امامی خدمت میں دیکھا امام عبداللہ کر رہے ہیں اور جب پانی سامنے آتا ہے پانی چلوں میں آتا ہے پانی میں میں نہ معلوم کس کس کی تصویریں دکھائی دینے لکھتے ہیں کہ امام رونا شروع کرتے ہیں اور پانی میں آسو گل جاتے ہیں امام پانی پھر دیتے ہیں منحال بہت دیر تک کے منظر دیکھتے رہے بس ایک منڈ مجلس ختم ہو رہی ہے بہت دیر تک کے منظر دیکھتے رہے کہا مولا کب تک روئی ہے اور اس خط ہو گئی کہا مولا کب تک روئی ہے کہا مرحال تم نے انصاف نہیں کیا یہ بتاؤ یاقوب کتنے فرزن کھو گئے تھے کہا کہ ایک فرزن یوسف کہا اور اللہ نے بتا دیا تھا کہ یوسف زندہ ہے قرآن کی شہادت اس بارے موجود ہے گواہی موجود ہے کہا مگر اس کے باوجود ہی اتنا روئے کہ آنسوں کے بینہ ہی چلی گئے اور بھئے ساند بنی حاشم کے اٹھارہ چاند ان کی لاشوں کو چکلے جلتی بھی زمین پر پڑے ہوئے تھے پھر میں کیسے سبر دیکھوں منحال نے کہا مولا پھر یہ تو اولیاء اور انبیاء کی وراثت ہے ہمیشہ ظلم کا شکار رہے کہا منحال پھر تم نے انصاف نہیں کیا ارے بھئی انبیاء اور اولیاء کی وراثت شہادت ہے لوگ سحید کیے گئے سروں پر آلے چرائے گئے جسم زخمی کیا گیا لیکن کسی نبی کی یہ بھی وراثت میں ہے کہ اس کے خاندان کی بیویاں نامحرموں کے مجمع میں سر برہنہ ترائی جا رہی ہوں آگے آگے ایک منابی کے آواز ہو کہ یا اے ہر کوفت و شام ہاں جہیں سبایہ من بنات رسول اللہ اے کوفت و شام کے باشندو یہ سر برہنہ بیویاں جو آ رہی ہیں یہ کوئی اور نہیں ہیں یہ رسول اللہ کی اولاد تمہارے سامنے اس طرح سے لائی جا رہی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّا مَنْ قَلَمِيًا قَلِبُونَ اللہم مَقْفِر لِلْمُمِينَ وَالْمُمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمَ رَوَّاتِ اِنَّكَ تَقْفِرُ ذُنُوا بَجَمِنِهَا بِرَحْمِتِكَ يَعْرَحْمَ الرَّحِمِينَ اجازت صاحب ابھی تمہیں اللہم علی مناسب نہیں ہے یہ ایران کے تعلق سے سوال ہے کہ لوگ ایران کے نیوکلر پاور دیولپنٹ میں کہاں کے لئے ایبیوکشن کر رہے ہیں جبکہ اور جمعوں پر سب یہ ہے یہ تو صحیحی نائنصافی ہے مجھے کوئی حق تو نہیں ہے لیکن جو شریعت میں جانتا ہوں کہ بے قصور انسانوں کو اسلامی شریعت میں کسی بھی صورت سے قتل نہیں کیا جا سکتا ہے تو ایٹمک ہتھیاری نہیں کسی بھی طرح کے ماس دیسٹرکشن کے آلات جو ہیں وہ اسلامی شریعت میں نہیں بنائی جا سکتے ہیں اور چونکہ وہاں پر قطی شریعت کی حکومت ہے اس بنا پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ایران جو ایٹمک ہم بنائے گا مگر بہرہ اور جو صورت حالی واقع سامنے ایک سوال یہ ہے کہ نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ کیوں شروع ہوا نبوت ہی کو کیوں کنٹینیو نہیں کیا گیا بنیادی طور پر نبوت اور امامت میں کیا فرق ہے یہ پتہ نہیں کس نے سوال لکھا ہے یہ گوڈ کوئیشن باک میں دم ہے جی باک میں دم ہے میں نے کہا سوال ہاں آپ کا دم کو نکل رہا ہے ساری ہاں نہیں میں یہ کہ اگر کسی خاتون نے پھیلیا ہے تو میں ان کو اسی انداز سمجھاؤں دیکھو بیٹا نبوت بنا ہے نبہ سے نبہ کہتے ہیں خبر کو یا پیغام کو اور اسی کے ساتھ جو دوسرا منصب ہوتا ہے وہ رسالت کہلاتا ہے وہ بھی پیغام بریوں کہتے ہیں تو پیغام کتنی لمبا ہو کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائے گا سواللہ سب is it right or wrong پیغام میسیج کتنی لمبا ہو کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائے گا تو جب جب پیغام ختم ہو جائے گا میسیج ختم ہو جائے گا اس لئے حضور پر نبوت ختم ہو گئی کہ کوئی نئی بات کہنے کے لئے رہنے گئی تھی جتنا پیغام تب اور رسول نے پہنچا دیا امام کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو جب تک راستہ باقی رہے گا امامت کی ضرورت باقی رہے گا اس کے بعد مذہب میں انصاف کو زیادہ ترضی دی جانا چاہیے یا صرف حضوروں کی عزت دینا بہت ضروری ہے بٹا دونوں باتیں ضروری ہیں اسلام کی تو بنیاد ہی جسٹس کے اوپر ہے اگر کوئی آدمی دن و رات نماز میں پڑھ رہا ہے اور سال وہ روزے رکھ رہا ہے مگر لوگوں کے ساتھ ان جسٹس کر رہا ہے اس کی روزہ نماز بالکل اس کے لئے بیکار ہے اس بات کا آپ لوگ بہت خیال رکھیں کہ اسلام کی فاؤنڈیشن جو صورت الحدید کی پچیسویں آیت ہے وہ یہی ہے کہ اسلام آیا ہی اس لئے ہے کہ پوری دنیا سے نائنصافی کا خاتمہ ہو جائے پوری دنیا سے تو this is the foundation of Islam fundamental اس پر تو کوئی compromise نہیں ہو سکتا باقی یہ یہ بزرگوں کی عزت تو کرنا ہی چاہیے اور بزرگوں کی ہی عزت نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ و احمد تاہین کی صحیحت یہ تھی کہ وہ بچوں کی عزت کرتے تھے اس سے کہ جواب ان کو respectful behavior دی جگہا تو انہوں نے خود تو بزرگوں کی بھی عزت کرنا چاہیے اور بچوں کی بھی respect کرنا چاہیے اور love بھی کرنا چاہیے پھر انہوں نے لکھا ہے کہ ہندو just converted to Islam can he eat his hindu mother food اس نے علماء میں ناصر مقام شیرازی نے فتوہ دیا ہے کہ آپ ہندو کے یہاں سے ویڈیٹریان کھانا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں نون ویڈیٹریان کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اور مجھے یہ اطلاع ملی ابھی یہیں آنے کے بعد کہ شاید ای میل کو پر آیت اللہ سستانی کا فتوہ بھی اب یہی آ گیا ہے پہلے ان کا فتوہ نہیں تھا لیکن میں نہیں کہہ سکتا مطبع لوگوں نے بتایا ہے آپ کو چک کر لیں انٹرنیٹ سے کہ ای میل پر یہی آیا ہے کہ نون ویڈی آپ ان کی ہاں کھا سکتے ہیں اور میں مجتہد نہیں ہوں لیکن میری ذاتی رائے بھی ساری 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 آن بھر ساری ویڈیٹریان کھانا ویڈیٹریان کھانا ہوں کہ آپ کھا سکتے ہیں میری بھی ذاتی رائے کھا سکتے ہیں ویڈیٹریان کھانا آپ کھا سکتے ہیں دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ نہیں بیٹا آپ بات سن لیجے اسلام جنگل کا مذہب نہیں اسلام سوسائیٹی کا مذہب ہے اپنے کو حلق سے الگ نہ کیجئے ملیے مگر یہ کہ آپ سے جو توقع کی جاتی you are supposed to influence other people not to be influenced اگر آپ influence کر رہے ہیں تو آپ جائیے ضرور جائیے یہ بچے نے کیا ہے سوال ماشاءاللہ اس کے سوالات سب بہت اچھے ہیں اس نے study کر کے واقعہ سوالات کی ہیں یہ قضاء سبحان نے زمین آسمان اور اس کائنات کو چھے دن میں پیدا کیا یہ ٹھیک لکھا ہے قرآن مرجید میں ہے سوال ہے کہ جب چاند سورج زمین آسمان ہی نہیں ہوں تو چھے دنوں کا تصور کیسے بنتا ہے یہ کون سے چھے دنوں کا بیٹا دیکھو یہ ایک انیادی بات ہے جو بہت گربہ ہو جاتی ہے کہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ سب symbolic language میں ہوتی ہیں اور جب اس کا literary ترجمہ ہوتا ہے تو problem آ جاتی ہے یہاں دن سے یہ 24 گھنٹے کا دن مراد نہیں ہے یہاں دن سے certain period مراد ہے جو اردن بھی استعمال ہوتا ہے ایک دن وہ تھا تو ایک دن کا مطلب ہی نہیں کہ وہ ایک دن تھا ایک دن جو برسال کے برابر ہو ایک دن وہ تھا کہ جب لفظوں مشیوں کی حکومت تھی تو ایک دن تھوڑی حکومت تھی وہ تو سو برس رہی ہے تو دن کے مختلف پانے آتے ہیں یہاں پر دن کے 24 گھنٹے کا دن مراد نہیں ہے جو تمہار سوال ہے کہ جب سبجی نیتا چاند نہیں تھا تو اس 24 گھنٹے کے دن کا تو کوئیشن نہیں پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس کے مطلب دورانیاں وقفہ یا period ہیں گنگا میں اشنام کرنے کہ اگر کوئی فائدے ہیں تو آگاہ کریں تاکہ ہم بھی اپنے گناہ آسانی سے دھولیں گنگا میں اشنام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے باقی کسی دریا میں یا کسی بھی تعلاب میں یا کسی بھی جگہ اسلام پاکی اور صفائی کا مذہب ہے آپ کہیں ہی نہا سکتے ہیں یا نہا سکتے ہیں جس نے سوال کیا ہے اسپیشلی گنگا میں اگر آپ خاص طور پر کسی خصوصیت کے بنا پر گنگا میں نہانا چاہیں گے چاہیں گی تو اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے کیونکہ اسلام میں سائے دریاں برابر ہیں گونگتی، راوی، سندھ پنجاب، پاکستان کے دریاں وہ ہمیں سائے دریاں وہ یہاں کے دریاں سب برابر ہیں کسی کے کوئی اسپیشل ویلو اسلام میں نہیں ہے کسی کوئی اسپیشل ویلو نہیں ہے اور اگر خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا آپ نے اس کو پوجہ کی نیت سے جا کر اس میں ڈپکے لگائے تو تو مذہبی چلے گیا آپ پر پستہ ختم ہو جا تو فائدہ کم ہے نوکستان زیادہ لہذا احتیاط بہتر ہے نہیں فرات تو تو نہیں کہہ رہا ہوں میں تو ہندوستان پاکستان کے دریاں ہوں کہہ رہا ہوں فرات ہے جہون ہے یہ تو انکسسسکت اس کے وقت سب بقرآن میں ہے اس کے بعد یہ سوال ہے بھائی امام علی شکشت اس گورنرشپ فرام مردینت رکوفہ دورنگ اس خلافت بٹا اگر یہ کام غلط تھا تو چودہ سو برس اور پھر مدینے میں تخت خلافت کو نہیں واپس لیا گیا پہلے علی ابن نبی تاریم نے مدینے سے کیپیٹل شفٹ کر کے کوفہ کیا تھا اگر یہ غلط تھا تو کوئی گورن دوبارہ مدینے میں لیا تھی لیکن جب سے مولا علی نے ہٹایا اس کے بعد سے مدینے کبھی آیا نہیں کبھی نہیں آیا اس کی وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ قریب میں شام تھا اور وہ بورڈر اسٹیٹ تھا اور وہاں سے مدینے سے کنٹورس کو نہیں کہہ جا سکتا تھا کوفہ اور شام میں فاصل کم تھا اس لیے آپ نے اس کو وہاں پر کیپیٹل بنایا تھا لیکن اس کے بعد سے بھی چینج نہیں ہو پائے آج تک مدینہ پھر کبھی بھی رسول اللہ کے فات کے بعد کیپیٹل اسلامی حکومت کرنے گا آج بھی نہیں آج بھی نیاز ہے اگر ہر جاندار کو مورد کا ذائقہ چکھنا ہے تو اس نے حیات میں آنے کا ذائقہ کیے دیکھو بیٹا وہی بات ہے جو میں نے کہی تھی کہ یہ بچہ تم نے یہاں پر یوں ہی کھایا ہے کہ وہ سمبولک لینگویج ہے اس کا لیٹرل تمہیں تازے یہاں پر ذائقہ چکھنے کے مطلب یہ نہیں مزہ چکھنا انہیں مزہ چکھنا مزہ خالی موثی کا نہیں ہوتا مزہ تو ہر چیز کا مزہ ہوتا ہے میں کہتا آپ آئیے میں آپ دیکھیں کیا مزہ چکھاتا ہوں یہاں مزہ چکھنا جو اس پانوں میں نہیں ہے جو اس میں بچہ سمجھ جائے لیکن باردہ سوال اس نے اسی لیٹر کیا ہے یہ جو آئے جب سوال ہے بیٹا اس کا ہم جواب آپ کو بات دیں گے میں ابھی اس کو پوئی طرح سے سوال بہت تیارہ ہے یہ بہت سوال ہے سوال وہ اچھا ہوتا ہے جس کا میں جواب دینا پاؤں یہ سورة نمیل آیت نمبر نو دس جب موسیٰ علیہ السلام نے پی چھڑی کو اجزہ میں تبدیل ہوتے دیکھا تو الٹے پاؤں بھاگے اور پلٹ کر نہیں دیکھا کیا کسی نبی کے لئے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے خوف کے علاوہ کسی اور چیز سے خوف کھا ہے اس میں بیٹا یہی واقعہ قرآن مجید نے ایک جگہ اور بیان کیا ہے فوج اس میں جس کے الفاظ نہیں ہے فوج اس حفی نفسی خیفتہ موسیٰ اجزہ کو دیکھ کے موسیٰ جو تھے وہ درے یہاں پر تو مولا علی کی وضاحت موجود ہے خود مجید لگا مجید بیٹا نلو آگا میں دیکھ لو مجید لگا مجید مغرف میا کہ موسیٰ خود نہیں دلے تھے بلکہ اپنے قوم کے گمراہ ہو جانے کا در ہو گیا تھا سمجھ لیں لیکن میں اسے کوئی رکھے لے رہا ہوں اس پر بیٹا اپنا ایمیل لگ دو پھر مرتبک وہاں سے مدین سٹیڈی کر کے جواب دوں گا بیٹا اس پر ایمیل لگ دو حضرت قاسم کی مہندی کی زیارت اپنی مجیدوں میں نکالتے ہیں کیا یہ صحیح ہے اس کا ہمارے دین سے کیا تعلق ہے اور کچھ نوہ خان حضرات اور مرسلی خان حضرات بلکتے ہیں کیا ایسا کوئی واقعہ کربلہ میں ہوا تھا وضاحت کرنے بیٹا یہ جناب قاسم کی آف کی روایتیں تاریخ میں اور کتابوں مختل کی موجود ہیں کچھ لوگ اسے مانتے ہیں کچھ لوگ اسے نہیں مانتے ہیں جو مانتے ہیں وہ اس کا ذکر کر سکتے ہیں جو نہیں مانتے وہ اس کا ذکر نہ کریں کوئی سی بات نہیں ہے جو مانتے ہیں وہ زیارت نکالیں لیکن وہ تو مہندی وہ ہندوستانی پاکستانی مہندی کر دیتے ہیں بھائی کہ اس میں نیبو بھی لٹک رہے ہیں اور یہ سب نہیں ہونا چاہیے بس عالم ہاں پان لہل یہ سب یہ تو ہندو کر چاہ رہا ہے اس سے تھوڑا پریس کرنا چاہیے باقی بات بیٹا یہی ہے کہ روایت موجود ہے بہت جیس پر بہت بحیثیں ہوئی ہیں مقالفت و معافقت میں اور مگر اس میں سرکمس چانسل سرکمس چانسل ایویڈنسی ہے موجود ہے کہ خیمدہ جو ہے کربلہ مولانا میں اس میں حجدہ عروسی موجود ہے میں خود دیکھ کے آئے ہوں تو ممکن ہے کہ وزیعت محمد حسین کی تکمیل کے لیے دو منٹ کا بس ایک نکاح ہو گیا ہو تو اسی وقت وقت روستہ سے پہلے وہ جو ایک رات دورہ کہا جاتا ہے رات دورہ نہیں تو کوئی اسی وقت بس نکاح پر آئے مامنے اور اسی وقت جنازر قاسم بیٹا تھا وہ شعر کرتے ہیں کوئی اس کو مانتا ہے تو صحیح ہے نہیں مانتا ہے تو بھی صحیح ہے کوئی اس میں بحیث کرنے کی ضرورت نہیں میں روایت موجود ہے کوئی کہتا ہے صحیح ہے کوئی کہتا ہے نہیں صحیح جو نہیں کہتا کہتا ہے نہیں صحیح بڑے بڑی کتابیں لکھیں گے باہر علمان صاحب بہت موٹے کتاب لکھی بھی موجود ہے ہندوستان میں لیکن کوئی ضرورت نہیں جو نہیں مانتا وہ بھی صحیح جو مانتا وہ بھی صحیح لیکن اس میں جو غلط رس میں آگئے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے کیا اس دور کے لوگوں کے لئے جو بدنصیبی کیا اس دور کے لوگوں کے لئے بدنصیبی ہے کہ امام کی غیبت میں رہ رہے ہیں یہ وہ لوگ زیادہ خوش تھے جو امام کے دور میں رہے ان کے روبروش شریک ہوتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں یا اچھی کوئی بات نہیں بیٹا اس کے لئے رسول اللہ کی حدیث موجود ہے رسول اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے اپنے صحابہ کے درمیان آپ نے اشارت سمایا ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں پر فخر کر رہا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے تم سے بہتر تو صحابہ نے کہا کہ ہم سے بہتر ہوں گے ہم تاب کی بزر میں بیٹھے ہیں نے کہا کہ یہی تو بات ہے کہ تم تمہاری صورت دیکھ رہے ہو میرا کردار دیکھ رہے ہو میرے موجودے دیکھ رہے ہو اور ایمان لائے ہو وہ بغاج دیکھتے ہوئے ایمان لائیں گے تو ان کا مرتبہ زیادہ بلند ہے یہی جواب ہمٹا دے چکے اس کو وہ ہندووں کے خانے کے بارے میں یہی ہے بیٹا کہ اس میں مسئلہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے نیفصل میں یہ ہے کہ ہندو اگر خانہ پکا رہا ہے دیکھو ایک تو بیٹا بات یہ ہے کہ لوگ ہندو مذہب کو سمجھتے نہیں ہیں ہندو سرے سے کوئی مذہبی نہیں ہے اس لئے کہ ہر مذہب کی فانڈیشن عقیدوں پر ہوتی ہے ہندو مذہب میں کوئی عقیدہ نہیں بٹا اگر تم یقین نہ ہو تم حاطمہ گانڈی کی لکھیوی کتاب The Philosophy of Origin پڑھ لو انہیں بالکل وضاہ سے لکھا ہے کہ ہمارے ہی کریٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ہی سرٹن ریچورز ہیں جو اس ریچورز کو فالو کرے وہ ہندو ہے اگر خدا کو مانتا ہے تو بھی ہندو ہے نہیں مانتا ہے تو بھی ہندو ہے اگر ایک خدا کو مانتا ہے تو بھی ہندو ہے دوہزار خداوں کو مانتا ہے تو بھی ہندو ہے تو اول تو ہم جنرزائشن کر نہیں سکتے کہ ہندو جو کس قسم کا ہے سمجھے مٹا ہے تو اس بنا پر بس یہی ہے کہ مارت اللہ سیستانی کبھی اب جو مجتبر عزیز سے فتوہ آیا ہے جو بتایا گیا وہ یہ اور دانس مقاری مشیراجی کا فتوہ میں نے خود پڑھا ہے کہ ویڈیٹرین کھانا آپ انہوں کا کھا سکتے ہیں نو نوی جواب نہیں کھا سکتے ہیں اس میں زبیہ کا سوال آتا ہے بس میرے زبیہ پر ختم ہو گیا مسئلہ مرانا اسماعیلی کی دوکان سے کھا سکتے ہیں گوچ اسماعیلی اگر لا الہ الا اللہ موضوع صلح قہرہ تو آپ کھا سکتے ہیں اگر وہ کی حلال ہے تو کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بیٹا دونٹ میک لیگرائی فیڈ تف مرانا اسماعیلی کی سکتے ہیں ہم بچ لیں گا اسے رسول نے پاک کہ شادی جو نے خرصیجر کورلا سے شادی ہوئی ہے نکاح پڑھا ہے حضرتر تعلیب نہیں میشت اس نے شنی صاحب سے اس سوال کا لکھر کے مطلب نکاح جو پڑھایا ہے اور وہ کہتے ہیں نا مسلمان نہیں ہیں وہ کے کلمہ نہیں پڑھا ہے ان کا جو نکاح پڑھایا گیا ہے خبول تھا یا نہیں تھا بولتے تو ان کا جواب یہ تھا کہ وہ زمانے میں اسلام آئے ہی نہیں تھا جب لکھا پڑھایا گیا تھا رسول خدا نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا ان کو معلوم نہیں ہے سوال تو ہو گیا آپ سوری ہے کیا کرنے کا ہے میرے کو ان کو صحیح معلوم نہیں ہے حضرت آدم جو آئے تھے پہلا انسان وہ اسلام لے کر آئے تھے اسلام تو ہمشتہ سے تھا شریعتیں بدلتی نہیں تھیں دین ہمشہ سے ایک رہا تھا اور ابو طالب یا پیغمبر کے خانوادے کے دوسرے افراد جو تھے سوائے دو ایک کو چھوڑ کے وہ سب اسی دین ابراہیمی کے پیروچ رہا رہے تھے تو جو بھی وہ زمانے میں دین ابراہیمی کا پیروہ تھا وہ مسلموں کہا جا تھا یہاں چائے میرچی بھی ہے کھٹی بھی ہے ملچے بھی ہیں نمک بھی ہے کبھی ہم اس کو خارن تصور کر گا پی رہے ہیں کبھی سوک تصور کر گا کبھی ساہت تصور کر گا پی رہے ہیں بھی اید منا رہی ہے یہ بات سمتی کی بات ہے ہر کی بات سمتی ہے آپ اس پر جائے تو کومنٹ کر سکتے ہیں میں تو کہہ جائے کہ ہندوستان میرے کنٹرول میں ہے سوشیہ سوچے سب مجھے فالو کرتے ہیں شابان میران کرتا ہوں کہ رمضان کا چاند کب ہوگا اور بخ اید کا چاند کب ہوگا اور وہ ہی ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے اور سب لوگ اس کا فالو کرتے ہیں آپ ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں نیکس وی جن لوگ کیسے منائے اگر ہم سب آپ سے پوچھیں کہ سر یہاں مجھے جانتا کون ہے اندوستان میں سب مجھے جانتے ہیں میرے خیال ہے مولانا دنڈیاں بہت دنڈیاں کا ذکر کیا آپ نے ممبر سے بہت سالے مولانا بہت سارے دنڈیاں تو ہمارے چیز میں دنڈیاں بہت ہو گئی ہیں ہمیں دنڈے کی ضرورت ہے میرے خال سے پلیز ہیلپ اس آؤٹ مولانا یہ مناسب بات نہیں دیکھیں اس سے لوگ بہت بدل ہو رہے ہیں میں نے خود ہی عرص کیا اس سے کمیونٹی میں پرابلم آ رہی ہیں علماء کا فریضہ پرابلم کو حل کرنا ہے لیکن پرابلم کو پیدا کرنا نہیں کرنا چاہیے ایسا ہماری یہ بات پسند نہیں ہے لیکن کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل موجود نہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر کوئش پس کیجئے کہ آپ عید منا رہے ہیں اور آپ کے بھائی کے نزی چاند جو ہے وہ ثابت نہیں ہے نو پرابلم وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اگر وہ مل کے رہنا چاہتے ہیں کوئی حد نہیں سبوک اوٹھیں چاریس پچیس تیس کلومیٹر کا سفر کر لیں وہاں جائے گرورہ طور نہیں گھر واپس آجیں آپ کے ساتھ شریف کریں تو میں روپول نکالنا ہے مطلب کوئی روپول نہیں اس میں یہ بالکل شریعت میں پرمیٹڈ ہے کہ آپ روزہ سے بھاگنے کیلئے بھی سفر کر سکتے ہیں پرار پھر سوم جائے خدا ہے لیکن اس وقت آپ چھوڑ سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں ذرا سا مکروی نہیں کیا یہ جملہ میں نے صحیح سنا آپ سے یہ ممبر سے جو آپ نے کہا تھا کہ چاند کا جو سسرا شروع کیا ہے وہ چاہیروں کے لئے شروع کیا ہے کیونکہ علم کی کمی کی وجہ سے چاند دیکھنے کی جو حدیث بیان کی جاتی ہے رسولنل کی طرح سے اس کا پورا ورزن میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا صحیح بخالی شریف میں آپ ملائے کر دیجئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پڑھا ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ صدقاء نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو چاند دیکھ کر روزہ رکھنا تو وہ فقط اتنے ہی بتاتے ہیں اس کے بعد یہ کہ میری کمیونٹی بلکل جاہر ہے نہ اس کو لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے نہ حساب کرنا آتا ہے تو جب وہ اتنے بیک وردن تو صدقاء دیکھنے کو اور کیا چاہ رہا ہوگا ان کے پاس نہ کہنے بہتا ہے محیسہ ہمارے مولی صاحب لوگ بھی یہ وہاں پہ کیوں ٹک جاتے ہیں شیعہ بخص میں بھی یہ حدیث ہے پوری اس طرح سے ہر جگہ جہاں حدیث ہے اسی طرح سے اور اگر کہیں نہیں بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے اصول یہ ہے کہ اگر کہیں حدیث کا لمبا ورزن لکھاو ہے اگر کچھ چھوٹا لکھاو ہے تو اس کا مطلب بھی اللہ ہم کیا بتائیں ہم نے عاطلاللہ سستانی کو لکھا تھا تو انہوں نے ہم کو جو بتایا وہ ایک بات تو انہوں نے مان لیا ہماری ہم نے یہ کہا تھا کہ جب آبزرویٹری بن رہا دے کہ کس سرٹن ہورائزن پر چاند نہیں ہے اور کوئی آدمی گواہی دے تو جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو دکھائی کسے دے گی کس کو انہوں نے ایکسپ کر لیا انہوں نے آبزرویٹری سرٹنٹی کے ساتھ بتا رہی ہے کہ سرٹن ہورائزن پر چاند موجود نہیں ہے اور کچھ لوگ آ کر گواہی دے رہے ہیں کہ میں چاند دیکھا تو ان کی گواہی ریجیکٹ کر دی جائے گی کوئی اور چیز دیکھ دی جائے گی ہاں ہوتا ہے وہ ایسٹرونم یا پڑھے تو آپ معلوم ہو جائے گا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہائیولے سے بن جاتے ہیں آسمان پر کہ جو چاند دکھائی دینے لگتا ہے یہ آدمی کبھی کنسنٹریشن کرتا ہی ایسی نیا سے کہ چاند ہو گئے یہاں پر تو خود بخود کو چاند دکھائی there are so many factors تو انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ اگر آپ دلویٹری بتا رہی ہے کہ کسی حضرت چاند ہے نہیں اور کوئی گہرہ میں چاند دیکھا تو اسی گواہی نہیں مانی جائے بس یہ باتیں ماننو ماتتوائی انہوں نے کوئی بات مانی نہیں ہونا کوئی جواہ میں نے اس کا گواہی نہیں دیا ملانا ایک سوال ہے کہ ہمارے چوتھے محمد علیہ السلام سے گیاروے محمد علیہ السلام تک تمام ایمہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تو ہمارا ایمہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ زہر میں پویزن دیا جہا رہا ہے اس کے باوجود انہوں نے وہ بظاہر کیوں استعمال کیا کھا ہے انگول میں یا دوسری چیزوں میں سوال آپ یہ بتائیے جس وقت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو عزباد کرنے کے لیے کے لیے کے لیے کے لیے ہمارے میں تک کہاں جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خوش شکریہ شکریہ اور کسی کو سوال کرنے تو کچھ سکتے ہیں وہاں نا جو بسم اللہ الرحمن الرحمن کا بولے تھے آپ نمازوں کے اندر جو سنیوں کے اوپر سے نکالی دی ہیں میں بھی شارلیٹ پریں سنیوں کے پاس جا رہا تھا اور وہ نکال دی ہیں تو یہ ہر فرخے کے اندر سننے کے یا مفصول ہے سب نے نکال دیا یہ بہت بسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں تو قرآن کے اعجائے چھے رہ جائیں گے سور اے فرخہ کی نصح قرآن مجید سب امین المسانی ساتھ آئے تھے نماز کے سجدے یا رکوں میں دعایہ طور پر کچھ اور ذکر پڑھا جا سکتا ہے دعا کے طور پر آپ کہیں پڑھ بھی مان سکتے ہیں دعا کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ دعا کو دعا کی جگہ پر مانی ہے دعا کی جگہ جو وہ قنوط ہے قنوط میں آپ کو اجازت ہے اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ صرف نماز میں قنوط وہ ہے جو آپ اپنی زبان میں بھی پہن سکتے ہیں کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں کسی بھی زبان میں ہاں ہاں قنوط صرف قنوط ہے بس باقی سوال میں مانسے کسی کو سوال ہے تو سکتے ہیں آپ صود جو ہے حرام ہے اور اس کے نقصانات آج کال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ بڑی بڑے انسٹیٹیوٹس سب قتم ہو رہے ہیں لیکن اب ہمارے پاس اکھٹا ہونے اجتماعی طور پر کام کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کیا چیز بہتر ہے لیکن اصول کی بات یہ ہے جیسا کہ ہم نے اس کیا کہ اسلامی جسٹس بیسٹ ریلیجن بس یہ آخری سوال ہے ایک ہے ویسٹن اکنومک سسٹم ایک ہے اسلامی اکنومک سسٹم ویسٹن اکنومک سسٹم جو یہ انٹرس بیسٹ اکانومی ہے اسلام جو وردکات بیسٹ اکانومی ہے انٹرس بیسٹ اکانومی میں غریب کا پیسہ امیر کے پاس جاتا ہے اینٹرس بیسٹ اکانومی میں امیر کا پیسہ غریب کے پاس آتا ہے کون سی بات انصاف کی ہے سبحان اللہ سبحان بہتر مولانا اس کے پر کہ جو آج کا لوگو نکلا ہے انٹرس فری بینک سے نکالی اسلامی بینک سے مالا وہ فیز جو لے رہے ہیں وہ انٹرس سے زیادہ فیز دے رہے ہوئی وہ سب نام کا ہے خالی اچھا بیٹا وہ تمہارا پرسہ کدھر لیا نایمیلی دوسکو پیسہ اچھا بیٹا